سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اہلِ بیعت میں سے ہونے کا احساس سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے درانہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی جس پر سیاہ ان سے گجہوں کے نقش بنے ہوئے تھے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کی ہمرا چادر میں داخل ہو گئے پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑی اے اہلِ بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلود کی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں میں سب سے زیادہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت فرماتے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کی بے شمار روایات ہیں صرف ایک روایت پیش خدمت ہے چنانچہ سیدنا مصور بن مفرمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو اسے نراز کرے گا وہ مجھے نراز کرے گا ایک دوسری روایت میں اس بات کی سراحت موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کا برشاد فرمایا چنانچہ سیدنا مصور بن مفرمہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا بنی حشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا علی سے رشتہ کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے میں انہیں اجازت نہیں دیتا دوبارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا سہبارہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے اس کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے اور اس کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہبت ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو عدات و عطبار، صیرت و کردار اور نشست و برخواست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہبت رکھنے والا نہیں دیکھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھ کر استقبال کرنا سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے تو انہیں خوش آمدید کہتے پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے انہیں پوسہ دیتے ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنے نشست پر بٹھا لیتے اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتی تو خوش آمدید کہتی پھر کھڑی ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار لکیرے کھینچی اور فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین چار ہیں خدیجہ بنت خالد فاطمہ بنت محمد فراؤن کی بیوی آسیہ بنت مزاہم اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ فاطمہ تو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ آئیں اور ان کا چلنا ہو بہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لختے جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانے پیچھا لیا پھر چھپکے چھپکے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی بات چھپکے چھپکے کہی تو وہ ہنس پڑیں بس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا میں نے فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہوں سے پوچھا آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی اللہ علیہ وآلہ وسلم